یہ کون سی فلوسفی ہے یہ کون سی اقلانیت ہے یعنی میری نیجی بیلڈنگ پر کوئی پتھر مارے ہیں اس کے لیے میں جوڑی شری کے پاس جاتا ہوں تھانہ پولیس میں بھی جاتا ہوں معاشرے کے لوگوں کو بھی کھٹا کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں لیکن روزانہ اسلام کی بورڈی پر حملے ہو رہے ہیں یہاں پر ہماری ذمہ داری نہیں بنتی اس کی حفاظت کے لیے خوب اب آئیں اسلام کی بورڈی کی حفاظت کرنی کون کرے گا حاکم الہی ہونا چاہیے حاکم الہی جب تک نہیں ہوگا اسلام کی بورڈی کی حفاظت نہیں ہوگی تاغوت کا مقابلہ نہیں ہوگا امت اسلامی کی حفاظت نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ التي جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن عابی طالب علیہ السلام تمامی ناظرین مومنین کی خدمت میں عید غدیر مبارک کے موقع پر تبریک ارز کرتا ہوں اس دن جس چیز کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں عید غدیر روح غدیر کو ہم پہچانے حقیقت غدیر کو اچھے سے پہچانے صرف جذبات کافی نہیں ہے وہ جو روح غدیر ہے اس کی حقیقت کو پہچاننا ہماری حتی شریعی ذمہ داری ہے دینی ذمہ داری ہے اور دینی طور پر ہمیں ذمہ دار ٹھرا گیا پیغمبر اسلام نے خود غدیر کے موقع پر فرمایا ہے یعنی جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک پہنچائیں جو نسل حاضر ہے وہ آنے والی نسلوں تک پہنچائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میسج عجیب ہے بہت ہی خوبصورت میسج ہے غدیر کے حوالے سے میں جو روح غدیر کو آپ کے سامنے بیان تھوڑا سا سادے لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ میری طرف تھوڑا سا ناظرین سے گزارش ہے کہ اس چیز کو آپ اس پہلو سے دیکھنے کی کوشش کریں اور اپنی معرفت کو تھوڑا اوپر لے کر آئیں زمان غیبت میں ہم کیسے جیئیں کس حاکم الہی کو مانے اور کس طریقے سے ہم شریعت مقدس اسلام پر عمل کریں دیکھئے پیغمبر اسلام جب تشریف لائے ہیں تو پیغمبر اسلام کی تین طریقے کی ذمہ دارییں تھی تین پہلو پائے جاتے آپ کی زندگی میں ایک پہلو تو پیغمبر اسلام کا یہ تھا کہ وحی کو دریاف کرتے تھے اور جس طریقے کی وحی ہوتی تھی ویسے ہی آمانتداری کے ساتھ مومنین تک پہنچاتے تھے لوگوں تک پہنچاتے تھے ایک پیغمبر اسلام کی شان اور ذمہ داری یہ تھی دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ پیغمبر اسلام وحی کے مطالب کو تعلیم دیتے تھے جزئیات ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے معاشرے میں تعلیم دیا کرتے تھے شریعت مقدس اسلام کو دین مبین اسلام کو وحی مقدس کو تعلیمات الہی کو اچھے سے ایک ایک چیز کو اچھے سے بیان کرتے تھے پیغمبر کی زندگی کا ایک حصہ یہ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قوانین الہی جو اللہ کی طرف سے قانون اور شریعت آئی ہے اس کو جس زاویے سے بھی آپ دیکھیں اس کو نافذ کرنے کے لئے حکومت اسلامی کی ضرورت ہے ایک ایسی ضرورت ہے کہ پیغمبر اسلام آئے ایک حکومت اسلامی کو تشکیل دیں جس کے ذریعے سے شریعت مقدس اسلام معاشرے میں رائج ہو سکے نافذ ہو سکے جس کو اجرہ کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو جس چیز کی طرف میں آپ حضرات کو لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے دیکھئے وحی کا سلسلہ پیغمبر اسلام کی ذات پر ختم ہو گیا سوال یہ ہے کہ یہ جو دو چیزیں پیغمبر اسلام کی زندگی میں ملتی ہیں ایک یہ کہ تعلیمات الہی کو لوگوں تک پہنچانا اچھے سے ایک جس کو مرجعیت دینی کے نام سے علماء نے یاد کیا ہے ان الفاظ کو بھی سیکھئے تھوڑا سا مزاج میں الفاظ میں ہماری زبان پر دین اور دینیات رائج ہو آئے وجود میں تو پیغمبر اسلام کا وہ چہرہ کہ جس کے ذریعے سے وحی کو لیا کرتے تھے اللہ کی جانب سے لوگوں تک پہنچائے کرتے تھے ایک وہ چہرہ ایک وہ پہلو ہے پیغمبر اسلام کا دوسرا پہلو پیغمبر اسلام کا یہ تھا کہ وہ جو وحی کے ذریعے سے قوانین کلی طور پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتے تھے اس کو ایک ایک کر کے جوزئی جوزئی کر کے لوگوں تک پہنچائے کرتے تھے جس کو کہتے ہیں تعلیم قوانین شریعت یعنی پیغمبر اسلام معلم تھے شریعت کے تیسری چیز جو تھی یہ تھا کہ یہ جو قوانین شریعت ہیں یہ جو دین مبین اسلام ہے اس کو معاشرے میں جامع انسانی میں نافذ کرنے کے لئے حکومت اسلامی کی ضرورت ہے دیکھئے کیوں ضرورت ہے حکومت اسلامی کی اس کو آپ غور سے سوچئے پھر میں کچھ پہلو چھوٹے تھوڑا وقت ہے میرے پاس لیکن اسی وقت میں میں چاہتا ہوں ان چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں حکومت اسلامی کی ضرورت کیوں ہیں تین طریقے کی دلیل علومہ پیش کرتے ہیں ایک تو ضرورت اس لیے کہ احکام اسلامی بہت سارے اجتماعی ہیں آپ انسان کا انفرادی پہلو بہت کم پائیں گے حتی وہ عبادتیں جو انسان کے لئے اللہ نے انفرادی طور پر آپ ظاہری طور پر دیکھتے ہیں جیسے نماز پڑھنا فلا کرنا اس میں بھی اللہ نے اجتماعیت کو فضیلت دی ہے نماز کو جماع سے پڑھنا یا بہت سارے احکام ہیں اسلام کے جو خدا اندہ مطال کی شریعت کے یہ احکام بغیر حاکمیت الہی برائے بغیر حکومت اسلامی کے نافذ نہیں ہو سکتے آپ اجتماعی پہلو سے اسلام کو دیکھیں اور زندگی انسان کمال تک پہنچنے کے لئے اجتماع کا اور معاشرے کا محتاج ہے کوئی بھی انسان آپ معاشرے میں ایسا نہیں دکھا سکتے جو انفرادی کامل زندگی گزار سکتا ہو اصلا ہو نہیں سکتا معاشرے کا محتاج ہے اپنے لباس میں محتاج ہے اپنے بال کو سمارنے میں محتاج ہے ہر چیز میں محتاج ہے ایک دوسرے کے محتاج ہیں لہذا انسان کا وجود ایک اجتماعی وجود ہے اجتماعی وجود میں شریعت جو انسان کو کمال تک پہنچانے کے لئے آئی ہے تو اکثر احکام شرعی اجتماعی ہیں اور اجتماعی احکام کو نافذ کرنے کے لئے قدرت اور اختدار کا ہونا ضروری ہے جب تک قدرت اور اختدار نہیں ہوگا تو وہ احکام نافذ نہیں ہو سکتے ایک دلیل یہ بہت سارے احکام ہیں مثلا وراست کے احکام اس طریقے کے ہیں معاشرے میں جو اختلافات ہوتے ہیں اس کے احکام اسی طریقے سے ہیں ولائی احکام بہت سارے اسی طریقے سے ہیں حتی میں نے ارز کیا حتی وہ عبادتیں جس کو آپ انفرادی شکل میں سمجھتے ہیں اس کے اندر بھی فضیلت اجتماعیات کو دی ہے نماز کو جماعت سے پڑھنا اتنا ثواب ہے مسجد میں حاضر ہونا اتنا ثواب ہے فلا کرنا یہ سب حج کو دیکھ لیجی اجتماعیات کی شکل میں خدا انہیں مطال نے اس کو ہے وہ مالک ہے خب سرپرستی اور رہبریت اور حکومت کرنے کا حق بھی مالک کو ہوتا ہے کسی اور کو نہیں ہوتا پس اصلی حکومت کرنے کا حق ہے خدا انہیں مطال کسی کو اجازت دے خب بہترین وہ بندے جس کو حکومت کرنے کا سرپرستی کرنے کا رہبریت کرنے کا حاکم ہونے کا حق خدا وند مطال اگر کسی کو دیتا ہے تو اپنے پیغمبر کو دیتا اپنے جانشین کو دیتا ہے اپنے بھیجے ہوئے رسول کو دیتا ہے لہذا قانونی طور پر خدا وند مطال خود تو نہیں آسکتا حکومت کرنے کے لئے لیکن اپنے رسول کو یہ اختیار حکومت دیتا ہے تو یہ حاکمیت جو خدا وند مطال کا اصلی حق ہے وہ اپنے رسول کو دیتا ہے تو لہذا حاکمیت کہا خدا کو ہے یا اس کو ہے جس کو اللہ نے اجازت دی دوسری دلیل یہ ہے تیسری دلیل یہ ہے کہ جامع اسلامی کی حفاظت کرنے اکبار ہے جو بڑے بڑے حکومتیں ہیں جو تاغوتی حکومتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک حاکم الہی کا ہونا ضروری ہے ورنہ آپ دیکھ لیں ہر زمانے میں ہوا ہے جب بھی حاکم الہی نہیں رہا ہے وقت کا جو مستقبر اور تاغوت حاکم رہا ہے اس نے حتی معنویات کو بھی جام اسلامی سے چھین لیا ہے ہمارا معاشرہ بے دین ہوتا جلا گیا ہے اور جو مادی چیزیں ہوتی تھی وہ بھی چھین نہیں تو ان تین چیزوں کی بنیاد پر حاکم اور حکومت اسلامی کا ہونا ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی رہلت کے بعد یہ جو تین کام پیغمبر اسلام انجام دیا کرتے تھے ایک تو وحی کو دریافت کرتے تھے معاشرے تک پہنچاتے تھے دوسری یہ کہ تعلیم دیا کرتے تھے معاشرے کو تیسری یہ کہ انہی قوانین اسلامی کو نافذ کرنے کے لیے مدینہ میں حکومت برپا کی آپ نے نافذ کی تو پیغمبر اسلام کی رہلت کے بعد وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ مرجعیت دینی یعنی تعلیمات دینی تعلیم دینا دین کا اور دوسرے نافذ کرنا شریعت مقدس کا کیا اس کی بھی چھٹی ہو گئی رہلت لیے تو عمل کی طرف دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں یہ راستہ کھلا ہوا ہونا چاہیے تعلیمات دینی کا تو مرجعیت دینی کا باب کھلا رہنا چاہیے دوسرے بات یہ ہے کہ شریعت کو جب تک نافذ نہیں کیا جائے گا تو خدا کی حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ یہ دروازہ کھلا رہنا چاہیے حاکمیت الہی کا تب ہی تو لوگ کمال تک پہنچیں گے لہذا پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں اپنے بعد ایک ایسے رہبر کو دکھا رہے ہیں کہ دونوں ذمہ دار اپنے رہبر کو دے رہے ہیں ایک مرجعیت دینی بھی دے رہے ہیں مرجعیت دینی یعنی آج کے بعد علی دین کو بیان کریں آج کے بعد تفسیر دین علی فرمائیں گے میرے بعد دین کی تعلیم علی آگے بڑھائیں گے تعلیم دینی کو دوسرے حاکمیت الہی بھی علی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں من کنت مولا فہاز علی مولا کا مطلب کیا وہ یہی ہے جس جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی بھی حاکم ہے تو پیغمبر اسلام کی رہلت کے بعد دونوں باب کھلے ہوئے ہیں ایک مرجعیت دینی یعنی تعلیمات دینی تفسیر دین بیان دین امت کے لیے دوسرے حکومت اور حاکمیت الہی حال تاریخ میں ایسے اسباب فرام ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے حاکمیت چھین لی گئی ہے لیکن یہ بعد یاد رکھئے جس طریقے سے نماز اہل بیت پر واجب ہے جس طریقے سے روزہ واجب ہے جس طریقے سے شریعت کے دوسرے احکام واجب ہے اللہ نے حکومت کو اور ولایت ظاہری کو دیکھیں ولایت مانوی قرب الہی وہ موجزے وہ اختدار وہ مانوی مقامات جو اہل بیت کو اللہ نے دیا وہ اپنی جگہ ہے ہماری بحث جو حاکمیت ظاہری میں ولایت ظاہری میں یعنی حکومت برپا کرنا اس حکومت کے ذریعے سے دین کو آگے وڑھانا معاشرے کو کمال تک پہنچانا شریعت کو نافذ کرنا یہ ولایت ظاہری اور مرجیت دینی غدیر میں پیغمبر اسلام علی کو دے رہے ہیں اور اس ولایت ظاہری کو جو غدیر میں سپورٹ کی گئی تھی اللہ کی جانب سے حضرت امیر علیہ صلی اللہ سلام کے ذریعے سے جو ولایت ظاہری دی گئی تھی جو حضرت امیر کو ملی ہے یہ ولایت ظاہری اس کو پانے کے لیے ہر امام نے کوشش کی ہے چونکہ وظیفہ ہے امام کا اس کو پائے لہذا حکومت پانے کے لیے حاکمیت الہی پانے کے لیے شریعت کو نافذ کرنا ہے شریعت نافذ نہیں ہوں گی مگر حاکمیت کمرہ دیکھ لیجی جس میں تنوار لٹکی ہوئی ہے قرآن رکھ ہوا ہے اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حاکم الہی ہے وقت کے ہر امام نے کوشش کی شریف تک ہر امام نے کوشش کی تاغوت نے استقبار نے اور ظالموں نے ہاتھ میں آنے نہیں دی لیکن کوشش ہمیشہ رہی اب سوال یہ کہ زمان غیبت میں کیا ہے زمان غیبت میں آیا امام کے غیبت پردے غیب میں جانے کے بعد آیا دونوں باب مرجیت دینی تعلیمات دینی کا اور دوسرا باب حاکمیت الہی کا آیا دونوں بند ہو گئے یا کھلے ہوئے اگر حکمت الہی کو ہو کہ جو جاہل امت کے لوگ آکے ان کے پاس دین سیکھیں اور پھر وہ اپنے ذمہ داریوں پر عمل کریں لہذا مرجیت دینی بھی زمان غیبت میں ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ دین چھٹی ہونے کے لیے نہیں آیا کمال تک پہنچانے کے لیے آیا زمان غیبت میں بھی دین کو بیان کیا جائے وہ ہمارے فقہہ کرتے ہیں عقل کہتی ہے کہ جاہل عالم سے اپنا دین لے ہر جاہل کی ذمہ داری ہے کہ عالم کی طرف رجوع کرے لہذا فقی کی ذمہ داری ہے کہ دین کو بیان کرے تعلیم دے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حاکمیت الہی کیا ہے شریعت مقدس کو نافذ کرنے کے لئے مہا پہ بھی دروازہ کھلا ہوا ہے جو انسان رہبریت کر سکتا ہے جو حاکمیت الہی کو نافذ کر سکتا ہے جو شریعت کو آگے بڑا سکتا ہے جو مدبر ہے تدبیر رکھتا ہے اتنی سیاست دینی جانتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حاکمیت الہی کو نافذ کریں اور شریعت مقدس کو نافذ کریں تاکہ وقت کے تاغوت کے سامنے کھڑا ہو سکے اور شریعت کی چھٹی نہ ہو لہذا زمان غیبت میں اگر تداوم اور استمرار غدیر کو دیکھنا ہے تو بشکل ولایت فقی ہے میری بات یاد رکھئے دیکھیں حاکم منصوص من اللہ ہوتا ہے اللہ کی جانب سے منصوص ہوتا ہے لیکن تمام مومنین اور ناظرین کو اس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں منصوص دو طریقے کا ہوتا ایک منصوص بنسل خانس ہوتا ہے ایک منصوص بنسل عام ہوتا ہے منصوص بنسل خانس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا حضرت حاکم الہی ہیں جسے غدیر میں پیغمبر اسلام نے بنایا ہے یا مثلا وہ جو پیغمبر اسلام نے حدیث فرمائی ہے کہ میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے اس کو کہتے ہیں منصوص بنسل خاص نام لے کے بتائے کہ یہ حاکم ہے فلا کے بعد یہ حاکم ہے لیکن منصوص بنسل عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر معصوم معاشرے میں نہ رہے تو اس وقت وہ انسان جو صلاحیت رکھتا ہے جو علم رکھتا ہے جو تدبیر رکھتا ہے جو شریعت کو نافذ کرنے کی صلاحیت اور تقوی اور حفاظت دین کی صلاحیت رکھتا وہ حاکم دلائی ہے جس اندر یہ خصوصیت پائے جائیں گے وہ حکومت کرنے کا حق ہے اور اس پر اس کی ذمہ داری ہے کہ شریعت کو نافذ کریں لہذا اس کو کہتے ہیں منصوض بن السلام لہذا ولی فقی کہ جو حاکم ہے من جانب اللہ حجت ہے خدا وند مطال کی طرف سے وہ اہل بیت کی طرف سے وہ کیا جا سکے آج معاشرے میں مجھے بتائیے کون ہے امریکہ جیسے اسرائیل جیسے استقبار کے سامنے کھڑا ہو سکے برٹانیہ جیسے استقبار کے سامنے کھڑا ہو سکے آپ دیکھ لیں کوئی تو ہو جو یہ کیا فلوسفی ہے کہ دنیا میں شیطان حکومت کرے الہی بندہ حکومت نہ کرے یہ کون سی فلوسفی ہے یہ کون سی عجیب ہیں ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ حکومت کرنے کا حق فقط معصوم کو ہے کس نے کہہ دیا میرے بھائی کہاں سے یہ باتیں نکال رہے ہیں آپ کی بلڈنگ ہے شیشے لگے ہوئے کسی نے پتھر مار دی کہاں آتے ہیں لیکن اسلام کی بوڈی پہ دنیا پتھر مار رہی ہے اس کے لیے نہیں ہلیں گے اس کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کریں گے وہاں پہ بیٹھے رہیں گے امام زمان آئیں گے خود کر لیں سب کچھ یہ کون سی فلوسفی ہے یہ کون سی اقلانیت ہے یعنی میری نیجی بیلڈنگ پر کوئی پتھر مار رہے ہیں اس کے لیے میں جوڑی شیری کے پاس جاتا ہوں تھانہ پولیس میں بھی جاتا ہوں معاشرے کے لوگوں کو بھی کھٹا کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں لیکن روزانہ اسلام کی بوڈی پر حملے ہو رہے ہیں یہاں پہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی اس کی حفاظت کے لیے خوب اب آئیں اسلام کی بوڈی کی حفاظت کرنی کون کرے گا حاکم الہی ہونا چاہئے حاکم الہی جب تک نہیں ہوگا اسلام کی بوڈی کی حفاظت نہیں ہوگی تاہود کا مقابلہ نہیں ہوگا امت اسلام کی حفاظت نہیں ہوگی دوسری بات میں آرز کرنا چاہتا ہوں یہ مکتب جس مکتب سے آپ حضرات کا تعلق ہے یہ مکتب ابتر نہیں ہے یہ حاکمیت الہی ابتر نہیں ہے چھٹی نہیں ہے اگر ابتر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک علیم دیا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو اور پھر معاشرے میں بھیجا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جو یہ کہیں وہ حجت ہے ایسا ہے جیسے میں بیان کر رہا ہوں تو زمان غیبت میں یہ سنت بنائی اہل بیت نے زمان غیبت میں بھی جو مکتب امام صادق میں میں تربیت پا کہ حلال زادہ ہو تقوی پریزگاری رکھتا ہو پاکیزہ ہو مدبر ہو فلا اس کو حق ہے ایسا اس کی ذمہ داری ہے حاکمیت الہی کو ہاتھ میں لے اور شریعت مقدس کو نافذ کرے اور استقبار تاغوت شیطان ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہو اور امت جو حجت خدا ہو جو اہل بیت کی طرف سے حجت ہو اس کو کہتے ہیں ولی فقی حجت ہے وہ واقعا اگر اس کی بات کو نہیں مانتے تو معصیت اور گناہ کر رہے ہیں اگر وہ کسی چیز کی طرف ہدایت کر رہے ہیں ان کی بات کو نہیں مانتے لہذا غدیر کے استمرار کو خوبصورت دلیل ولی فقی ہے لہذا آج ہمارا غدیر زندہ ہے پیغام غدیر زندہ ہے حاکمیت غدیری زندہ ہے اور الحمد اللہ ولی فقی کی ذمہ داری ہے کہ معاشرہ انسانی کو لے جائے زمان ظہور کی طرف اور ان اسباب اور زمینوں کو فراہم کرے جس سے امام کا ظہور ہو سکے کیوں نہ ایک تاغوت اور شیطان کی حکومت کے سامنے الہی حاکم کھڑا ہو کیوں نہ ہم اس کی تقویت کریں کیوں نہ ہم اس کی مدد کریں اپنی زبان سے عمل سے مال سے درہم دینار سے فکر سے ہر چیز سے ہمیں مدد کرنی یہ ہماری کیا ضرورتی نہ یہ وظیفہ دینی ہے یہ ذمہ داری دین کی طرف سے یہ ماجبات دینی میں سے ہے کہ حکومت کو حاصل کر کے اجرا کریں شریعت مقدس کو لہذا زمان غیبت میں ہمارا مالک ہے صاحب ہے آخری بات جو معاف کیجئے گا دنیا کی چھوٹی چھوٹی قومیں آج چھوٹی چھوٹی قوموں کو اٹھا کے دیکھ لی جس کا ماضی چالیس پچاس ساٹھ ستر سال تک جاتا ہے وہ بھی اپنا رہبر تلاش کر رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ہماری قیمت تب ہی معلوم ہوگی جب ہمارے پر رہبر ہوگا ہمارا تو مستفید ہوں گے اور خدا وند مطار روز قیامت اہل غدیر کی ساتھ ہم سب کو محشور کرے گا و السلام و رحمت اللہ و برکات و